ڈاکر سب میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہمیشہ بڑی کانشیس رہتی ہیں اور اب رمضان میں جو ہمارے فوڈ پیٹرنز ہوتے ہیں اس پہ ضرور آپ بات کریں افطار میں وہ جو ہے نا سارا سال ہم جو چیزیں نہیں کھاتے نارملی کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر جب ایسی رمضان اینڈ ہوگا اور اید آئے گی تو پھر ایک پیٹرن چینج ہوگا تو وہ ہماری ہیلتھ کو کس طرح ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے دیکھیں ہم نا کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہ لگ جائے یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایک پرابلم ہے جب رمضان آتا ہے اور یہ کہ پیاس سے بھی ہم ڈرتے ہیں تو ہمارا سارا جو پیٹرن ہوتے ہیں نا فوڈ کا وہ اس پہ بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں کھائیں اسے بھوک بھی نہ لگے اور پیاس بھی نہ لگے بہت وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے بھوک لگنا اور پیاس لگنا اس کا ایک جز ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے there is no way کہ آپ فیل نہیں کرو روزہ ہائی سے لیے کہ فیل کرو اس کو فیل کرو لیکن جب اس میں ایفٹ کرتے ہیں تو وہ بہت غلط ہو جاتا ہے like people go into heavy parathas and you know fried کھانا تاکہ وہ دیر میں حضم ہوتا ہے تو بھوک نہیں لگے گی اور اس طرح کے بہت زیادہ dairy items کے اوپر بیس کرتے ہیں اپرین ڈائٹس تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں جو تھوڑے ویڈ کونشیر تو سب ہی ہیں تو ان کا تھوڑا سا وزن بھڑتا بھی ہے بلکل یہ سب تمپلین کرتے نظر آتے ہیں اور فائدہ ان کو یہ نہیں ہوتا بہت پیاس اور بھوک تو لگنی ہی ہے اور لگنی چاہیے اور پھر اسی طرح افطار میں بھی وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ہمارا تو دل نہیں ہے کھانے کو تو یہ تو کوئی ایسا ٹی بھرے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد خیر کھانے کے باری آتی ہے تو یہ جو سسٹم ہے یہ جیسے ڈاکٹر جاوید اکرم تو بہت کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ میرے جاہزمن ہیں کہ جتنا زیادہ ہم بیسن اور میدہ کھاتے ہیں رمضان میں ساتھ میں کیوی ہم پورے ساتھ کا کوٹہ پورا کر لیتے ہیں بلکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے شوگر بھی شوگر بھی بلکل تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ایڈ اپ نہیں کرتی لوگ سپا ہونا کیا چاہیے کس طرح کی چیزیں ہیں دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ میں اس کا بہت سمپل ایک طریقہ بتاؤں کہ ہم تو مسلمان خیر بھی بلیو اندر رمضان لیکن دنیا میں انٹرمیٹر فاسٹنگ چل رہی ہے اب انٹرمیٹر فاسٹنگ is like more or less like a روزہ اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں اگر وہ ہی دیکھ لیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ نورمل ایک اپنا جو بریکفسٹ ہے اس کو سہر بنا لو اور جو نورمل آپ کا ڈینر ہے اس کو آپ افتار کر لو and miss out the lunch تاکہ آپ کو بھوک فیل ہو اور یہ ایک آپ کا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہی روٹین رکھیں کہ ایک نورمل بریکفسٹ کو جب اپنا کھاتے ہیں نورمل اس کو یہ رکھیں there's no nothing to do overdo نہیں کرنا چاہیے اور رات کے ڈینر کو وہی رکھو you can add up تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے کھجور اور پھل تھوڑا رکھو اور you know that is and then go for the dinner intermittent fasting اور اروزہ بہت قریب قریب ہے تو اگر وہ لوگ پوری دنیا اس پر سوایف کر رہی ہے تو ہم مسلمانوں کو تو جو مسلمز بھی کرتے ہیں intermittent وہ بھی فالو کرتے ہیں وہ بھی فالو کرتے ہیں بہت بڑی تعداد بہت بڑی فالو کرتے ہیں اور وہاں یہ یعنی جو conditioned mind وہ deconditioned ہو جاتا ہے deconditioned ہو جاتا ہے ہم اس کو بہت زیادہ اپنے 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 مسئلت نہیں کر لیتے رمضان کو کہ ہم پروٹیکٹیو بہت ہو جاتے ہیں ہم یہ نہ ہو جائے ہمیں بوک نہ لگے this is یہ ہمارے مائنڈ میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ we should approach رمضان meals as a normal meal جیسے میں نے اس لئے intermittent fasting کا example دیا کہ دنیا کرتی ہے تو ہمیں کیا مشکل ہے مشکل